بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوبر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور میں آج آپ کے لیے جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گلگلو کی ریسپی بہت اچھی ہے ریسپی ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا بناوں پر پھر اسے جب آٹا نکال روٹی بنانے کے لیے خمیرہ ہو گیا تھا کیونکہ لوٹ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے تو سوچھا چلیں اس کو گلگلو بنائے جائے تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرو وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی تو اس کو استعمال میں کس طریقے سے لینا ہے اور گلگلے بنانے ہیں تو اس طریقے سے وہ استعمال میں بھی آ جاتا ہے اور بچے کھا لیتے ہیں شوک شوک میں اور کچھ زیادہ چیزیں بھی اس کے اندر نہیں جاتی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں تو یہ آٹا جو ہے یہ میرا اتنا ہے اور یہ خمیرہ ہو گیا تقریبا یہ تین روٹیوں کا آٹا ہے اور اس کے اندر میں ملاؤں گی ایک کیلہ کیونکہ کیلے سے اس کے اندر بہت زیادہ سوفنس آتی ہے بہت زیادہ لائٹ بنتے ہیں بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوتے اس کی وجہ سے تو آپ اس میں کیلہ ڈالا کریں اور یہ بہت ایک خاص ٹیپ ہے اس کی گلگلو کی اس کے اندر یہ ڈالنے سے ایک تو ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے بہت زیادہ پھولے پھولے اور بہت زیادہ لائٹ بنتے ہیں یہ تو آپ نے اس کو ضرور ڈالنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں چاہیں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو چینی لے لیے آدھے کب یا آدھے پیالی آپ چینی لے لیں اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ سوف لیے سوف تو لازمی ہوتی ہے اس کے اندر اور سوڑے سی کوٹکے ڈالیں اور پیسا ہوا کھوپرا لے لیا ہے یہ اپشنل ہے پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو تین کھانے کے چمچ یہ ڈال دیے اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پھیٹنا ہے کہ یہ بالکل ایک جان ہو جائے آٹا کیونکہ ہمارا گندہ ہوا تھا اس لیے اس کو اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑی محنت لگے گی کسی چمچے کی مدد سے نہیں ہوگا یہ ہاتھوں کی مدد سے ہی ہوگا تو اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی کی ضرورت ہے تو پانی ضرور ملا دیں اس طریقے سے کر کے اس کے جو جتنے بھی لنس سارے ختم کرنے کیونکہ آٹا گندہ ہوا تھا ہمارا اس کو ایک ہی فارم میں لانے کے لیے اچھی طریقے سے اس کو مثل مثل کے ہم نے پھیٹنا ہے اور چینی بھی میلٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے اچھے سے یہ ہو چکا ہے اور تیل ہم نے گرم کر لیا ہے آپ چاہے تو تیل یا گھیر جس چیز میں بھی آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم ڈالیں گے آپ چاہے تو چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں پر میں اسی میں کمفرٹبل ہوں تو میں اس کو اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں تو بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ اتنے پھول جائیں گے کہ بس بہت اچھے بنیں گے اور کرسپی بھی بنیں گے اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اتنا ہی دیر کے اس کے پر اچھے سے کلر آ جائے بہت زیادہ ڈاک کلر بھی نہیں لانا ہے ہم نے کیونکہ پھر یہ ہیٹ اپ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب تک یہ تھنڈے ہو اس کے بعد کلر آتا رہتا ہے اس لیے تو اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے ڈاک نہیں کرنا ہے جب اچھے سے خوبصورت سا کلر آ جائے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے یہ پھولے پھولے سے ہو گئے ہیں پھول گئیں گے جتنے میں نے ہاتھ سے ڈالا تھا اس سے ڈبل یہ ہو گئے ہیں اور بچے بڑے شوک سے کھا لیں گے اگر اسی ہاتھے کی میں روٹی بناتی تو کوئی بھی نہیں کھاتا نخرے کرتا اور اب اس طریقے سے تو بچے بہت زیادہ شوک سے بکھائیں گے اور میں بھی بہت شوک سے کھاتی ہوں یہ تو اور اب چلیں آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائز ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کل اچھے سے آ گیا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیلا ایکن کو بھی پریس کریں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اینڈ تک بینا اسکیپ کیے تاکہ کوئی چیز آپ سے میس نہ ہو اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی دیا کریں کہ آپ کو ریسے بھی کیسی لگی کچھ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اچھے برے ہر طریقے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم آپ سے جڑے ہیں تو آپ کی ہر بات بھی سنیں گے تو اسی لیے جو بھی بات ہو آپ ضرور فیڈبیک دیا کریں تو یہ میرے گلگلے جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دو شیفت دفعہ میں نے ان کو فرائی کر دیا ہے دو شیفتوں میں اور یہ اچھے سے کلر آ چکا ہے اور بس آپ ہمیشہ کھانے والے ہیں اتنے سوفٹ بنے ہیں بہت زیادہ ہی تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو ایسی میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں میرے چینل کا وزیٹ کریں میری ویڈیوز کو دیکھیں ایسی ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ